اتنا زیادہ چٹ پٹا اور اتنا زیادہ ٹیسٹی نظر آنے والا یہ سنیکس بہت ہی جلدی بن کر تیار ہو جاتا ہے اس کی ریسپی بہت ہی سمپل ہے افتار کے موقع پر تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اسپیشلی کیونکہ افتار کے وقت ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انقریب افتار کا وقت ہو جاتا ہے جھٹ پٹ بننے والی دہی پھولکی ضرور ٹائے کیجئے گا اسلام علیکم فرنس میں ہوں آفرین اور آج میں بنا رہی ہوں دہی پھولکی جس کے لئے ہاں پہ میں نے دہی لیا ہے بیسن لیا ہے تو یہاں پر کیاکے چیزیں میں اس میں ایٹ کروں گی تو آپ کو اس کی قوانٹیٹی بتا دیتی ہو یہاں پر میں نے لیے دو سکھی لال مرچ چھے لیسون کی کلیاں ہاف ٹیسپون زیرہ ہاف ٹیسپون نمک ان تمام چیزوں کو مکسی کے جار میں ڈال کے اچھی طرح سے پیس لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر کے اگر آپ کے پاس لیسون کی چٹنی پیسی ہوئی ہے تو آپ اسے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میرے باست پیسی ہوئی نہیں تھی اسی لئے میں پیس رہی ہوں تو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے پیس دیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آپ اس طرح سے چٹنی کو پیس لیں گے میں بہت زیادہ فائن پیسٹ نہیں کروں گی اسے تھوڑا سا دردرہ ہی رکھوں گی ایسے ہی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو یہاں پر یہ میں نے دو سو گرام بیسن لیا ہے اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر لیتی ہوں اور اس میں جو چٹنی پیسی تھی وہ کم سے کم ٹو ٹیبل سپون بھر کر اس میں ایٹ کر دوں گی میں ہاف ٹیسپون نمک اور ایٹ کر دوں گی اس میں اور تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے جاؤں گی پھر اسے بہت اچھی طرح سے فیٹ لوں گی میں نے اس کو فیٹنے کے لیے ایک ویسکر لے لیا ہے آپ چاہے تو اسے چمچ کی مدد سے بھی فیٹ سکتے ہیں یا پھر اپنے ہاتھوں سے بھی فیٹ سکتے ہیں بس بہت اچھی طرح سے فیٹا ہوا ہونا چاہیے اس میں لمس بلکل نہیں ہونے چاہیے جب ہی اچھی طرح سے فیٹ لے تو اس میں آپ پہ میں نے لیا ہے ہاف ٹیسپون سوڈا کھانے والا جو سوڈا ہوتا وہ اس میں ایٹ کر دوں گی اور پھر سے اسے بہت اچھی طرح سے فیٹ لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کر دوں گی اور اس کا ایک فائن سا پیسٹ بنا لوں گی جو زیادہ گھاڑا نہیں ہونا چاہیے نہ زیادہ پتلا ہونا چاہیے اب یہاں لیا ہے میں نے پاؤ کیلو دہی اور اس میں ایٹ کر رہی ہوں آدھا گلاس دودھ اور اسے خوب اچھی طرح سے فیٹ لوں گی اب اس کو میں سائٹ پر رک دوں گی اور پھلکی بنا لوں گی پھلکی بنانے کے لئے میں نے ہاں پہ آئل کو گرم کرنے رکھ دیا تھا جب یہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا تھا تو اسے گی اس کے فلیم کو میں نے لو کر دیا تھا اور لو فلیم پر ہی پھلکی کو بنانی ہے آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی اس طرح سے پھلکی تیل میں ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی چمچ کا استعمال کر کے بھی چمچ سے بھی اس کو اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لگتار ساری پھلکیاں بنا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھلکیوں میں اس طرح کے سراخ نظر آ رہے ہیں یہ ہول نظر آنے چاہے پھلکی میں اس سے کیا ہوتا ہے پھلکیاں سوفٹ بنتی ہیں اور اس طرح کے ہول جب نظر آتے ہیں جب بیسن خوب اچھی طرح سے پھیٹا ہوا ہوں اور جب پھلکیاں گولڈن براؤن ہو چکی تھی تو میں نے انہیں ٹرن کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی سنہری رنگی پھلکیاں تیار ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے بھی میں نے پھلکیوں کو گولڈن براؤن ہونے تک اچھی طرح سے فرائے کر لیا تھا اب میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں یہاں پر بلکل بن کر تیار ہو چکے ساری پھلکیاں یہاں پر میں نے ایک برتن میں پانی لے لیا ہے اور یہ ساری پھلکیاں میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی پانی میں اور انہیں اچھی طرح سے ڈیپ ہونے دوں گی زیادہ دیر نہیں رکھوں گی اور صرف ایک سے دو منٹ کے لئے اس کے اندر رکھوں گی اور فورا ہی اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے سکویز کر لوں گی ہلکے ہاتھوں سے سکویز کرنا ہے زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا ہے پھلکی پر تو بلکل اسی طرح سے میں ساری پھلکیوں کو پانی میں سے اس طرح سے سکویز کر کے نکال لوں گی اور جو دہی پھیٹ کر رکھا ہوا تھا وہ اس کے اوپر ایٹ کر دوں گی جتنا آپ کو پسند ہو آپ اتنا بھی دہی ایٹ کر سکتے ہیں ویسے میں یہاں پہ ایک چمٹ بھر کر دہی ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس پہ ایٹ کر دوں گی ایملی کی چٹنی یہ میں نے گھر میں ہی بنائی ہے ایملی کی چٹنی اس کی ریسپی بھی بہت جلد اپلوڈ کروں گی چینل پر اور یہ بہت زیادہ ٹائم تک خراب بھی نہیں ہوتی آپ اسے بنا کر سٹور کر سکتے ہیں کافی ٹائم کے لئے دہی پھلکی کی آسان سی ریسپی ضرور ٹائم کرنا یہ سب ہی کو بہت پسند آنے والی ہے اور اب ایٹ کر رہی ہوں میں چیلی فلیکس یہاں پر یہ میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے یہ اس پر میں ایٹ کر دوں گی اس سے یہ دکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی ٹیسٹی لگتی ہے تھوڑے سے ہرے دھنیا سے گانش کر دوں گی آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دینا تاکہ اسی طرح کی ریسپیز آپ لوگوں کو مل سکے تو تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ